اسلام علیکم فینڈز ویڈیو آج ہم پھر سے آپ لوگوں کی لئے ملتان کی منڈی میں واضر ہوئے تو دیکھتے ہیں آج یہاں پہ کون کون سے جانور آئے میں ہے اور کیا ریٹ ہے منڈی کے آج چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہی سے ہی شروع کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں جانور ان کے مالک سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانور تو کافی یہاں پر ندد آ رہے ہیں سٹیلین بھی ہیں بہت مال تو آج یہاں پر بہت موجود ہے بھائی سے بات کر لیتے ہیں یہ کس کے جانور ہے بھائی آپ کے ہیں یہ بھگیا ماشاءاللہ آپ کا کتنے کا بھگیا ماشاءاللہ چھتر ہزار روپے کا چھتر ہزار روپے کا جانور بھائی نے بیچ دیا جس بھائی نے لیا اللہ اس کو قبول کرے داد میں کیا ہے باقی جانور آپ مجھے دکھائیں اپنے سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیں میرے نام ہے جلدار گجر جلدار گجر گجر بھائی کہاں سے آئیں آپ میہ چننو سے یہ کون سی نسلیں آپ کے پاس مزید کھڑی ہیں ساری ساہیوال اور چولستانی یہ فری ہو جن بھائی سے پھر آپ کے جانور دیکھتے ہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کا کیا ہے اس کا کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا کہہ رہے ہیں اس کا ایک اور لینا بھائی نے یہ بھی ایک اور جانور بھی بیچ رہے ہیں چھوڑا بھائی مصروف ہے مسئلہ جانور تو یہ بھی بھی بیارا یہ دیکھیں جلدار بھائی ہو گئے ہیں فری جلدار بھائی جانور دکھائیے گا اپنے نسلے بتائیے گا سارے سارے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو پچاسی ازار پر جانور گی ہر جانور گی ماشاء اللہ لگ کیا رہا ہے اس کا مارک منڈی میں لگ کیا رہا ہے اس کا لگ رہا ہے پورے ستر ابھی آپ نے ایک نے جانور دیا چھتر ایک نے چھتر دیا باقی ستر لگ رہے ہیں دو چار جانور کھول کے دکھائیے گا سارے ہیں کیرے سارے کیرے کچھ ایک ادر جانور کھول کے دکھا دیں یہ دیکھیں جی یہ دلدار بھائی کے جانور کافی کھڑے میں ادھر دانت بغیرہ دکھائیں دلدار بھائی یہ دیکھیں دانت بھی دیکھ لیں آپ یہ پیچھے سے سارے آپ کو جانور دکھا دیئے فرنٹ سے آپ دیکھ لیں جانور یہ دلدار بھائی کے جانور کھڑے ہیں کوئی پندرہ بیس جانور تو ہوں گی دلدار بھائی اپنا نمبر بتائیے گا یہ دلدار بھائی کا نمبر آ گیا ہے دلدار بھائی کے جانور یہ جس بھائی کو چاہیے ہوں یہ بھائی ہر جگہ جاتے ہیں ان کے جانور اور بھی ہیں تو جس بھائی کو دلدار بھائی سے جانور چاہیے ہو ان سے اضامتہ کر لے ہو جانور اپنی مسجد سے جانور چاہیے جان سب جانور گیا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہر طرح کا جانور آپ کے پاس مل جائے گا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سر چلیں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور جانور یہ بھی کچھ لال کلر میں کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی ان سے تھوڑا بھاری ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا مالک کون ہے ان سے بات کریں کوشش کرتے ہیں پوچھتے ہیں ریٹ کیا لگ رہا ہے کیا مانڈ کر ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی کس کے جانور ہے ملا نہیں ابھی تک بھائی چل میں ویڈیو سٹوپ کرتا ہوں ویڈیو جس بھائی کے جانور ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہوں پھر شروع کرتے ہیں تو یہ جانور بھی دلدار بھائی کہیں ہیں دلدار بھائی کے بڑے بھائی کہیں کہہ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہی ہو آپ ایک ستر یہ دانت میں کہا ہے یہ بھی کھی رہا ہے ماشاءاللہ نسلی سائیوال ہے کھولیں درہا اس کو یہ دیکھیں جی ایک لاکھ ستہ ازار ڈیمانڈ لگ کر رہی ہیں مار کی مینڈی میں ایک پینتیس لگ رہی ہے اور آپ نے دینا کہاں تک ہے کہاں تک دینا آپ نے ایک ساٹھ کا فائنل دینا ہے چلے باندھے باندھے تنگ کر رہا ہے آپ کو یہ اچھا اس کا کیا مانگ رہے ہیں دلدار بھائی ایک اس کا بھی ایک ستر مانگ رہے ہیں یہ بھی کھی رہا ہے یہ بھی کھی رہا ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہیں اس کا ٹم مانگ رہے ہیں اس کا اس میں کیا ہے نسل میں پڑھا گیا اس کا نا سینگ اتنا ہے سینگ اچھا ان کے سینگ بلکل چھوٹے ہیں اس کے زیادہ ہیں ہے بھی نہیں ہے اچھا ان کے ذرا سینگ ہیں اس وجہ سے یہ نسل یہ بھی سائیوال کی ہے ماشاءاللہ یہ داندھ میں یہ بھی دندہ ہی ہے یہ کھیرہ ہے سوری ماشاءاللہ جی یہ بھی مزید دلدار بھائی کے جانور تھے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو بتاتی ہے مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آپ منڈی میں شکریہ دلدار بھائی تو یہ جانور بھی کھڑے میں ہیں دیکھتے ہیں کس کے یہ جانور آپ کیا بھائی جن نام کیا بھائی آپ کا اکبر اکبر بھائی کہاں سے آئے آپ میہ چننو سے کون سینسل کے جانور لائے ہیں آپ کون کون سینسل کے جانور لائے ہیں یہ کالا جو کھڑا یہ کون سینسل کا ہے یہ چولستانی ہے کیا مانگ رہے اس کا ایک لاکھ دس ہزار دانت میں کیا ہی ہے کھیرہ ہے اور مارگڑ میں لگ کیا رہا ہے منڈی میں ڈیمانڈ کیا لگ رہی ہے اس کی نوے ہزار تو آپ نے فینل کہاں تک دینا کھولیں درہا اس کو دان دکھائیے گا اس کے دان دکھائیے یہ دیکھو اب یہ ایک گرا لیا اس نے ایک گرا لیا یہ دیکھو دان کی دیکھ لیں آج ہی گرایا یہ باقی کون کون سینسل کڑیں آپ کے باندھ دیں اس کو سارے کیا ڈیمانڈ ہے سب کی دیکھو یہ ایک ہو سکے ہیں باندھ رہا ہے آج ہا دن پر رہے ہو اس کا اس کا بھی س viس وعنگ رہے ہیں ہے یہ آپ اپنا نمبر بتا دیں مجھے ڈیرو تین سو چار ڈیرو تین سو چار اچھے سی آرہا ساتسو دو نم نام میں آپ کا سوری بھول گیا اکبر بھائی کے پاس یہ جانور کھڑے میں ہر ہفتہ اتوار منڈی میں آتے ہیں ہاں ہر ہفتہ اتوار اس منڈی میں بھائی آتے ہیں نمبر ہر طرح کے جانور ان کے پاس ہوتے ہیں جس بھائی کو چاہی ہوں آپ کو مل جائے گا چھوٹے جانور دکھا رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں ان سے اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ہر پیس کی پچاس آر کوئی بھی لے لو یہ بھی کھی رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے ابھی کتنے کتنے مینے ہیں ڈھائی سال کی ہیں ہاں تو کہاں تک ان کا کیا لگ رہا ہے ان کا بھائی لگ رہا ہے آٹھانیس آپ نے فائنل کہاں دکھا فائنل پچاس کے ہی دینے پچاس دیمانڈ کی ہے پچاس سے زیادہ نہیں دینا نہیں پچاس سے کم بھی نہیں دینا کیونکہ پانچ پانچ سو رویہ ہمارا اس میں ہے پانچ سو رویہ آپ رکھ رہے ہیں ایسی باد ہے نا بھی چار پانچ ہزار رویہ دیاری بن جاتی ہے ایسی ہے چلیں ٹھیک ہو کہ سر بہت میرے بانی یہ جانور آپ کو میں نے یہ بھی آپ کی ہے بھگانے والا بھگانے والا مطلب یہ دوڑ بھگتا ہے یہ ریسوں میں کام آتا ہے یہ یہ خاص قسم کی نسل ہوتی ہے یہ نسل کونسی ہے دھنی کی نسل اس چیزوں کے لئے شوز ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھنے اس کے کیا مانگ رہے ہو آپ اس کا ایک لاکھ پانچ دار یہ پہلے کہیں بھاگا ہے ریس ویس کیے اس میں ماشاءاللہ جی یہ ہر طرح کے اکبر بھائی کے بعد جانور ہوتے ہیں نمبر میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے تو جس بھائی کو جو بھی جانور چاہیے ہو آپ یہ ہر افتہ اتوار ملدان کی منڈی میں ہوتے ہیں جو آگے لگتی ہے اڈہ بلی والی کی طرف لگتی ہے مزید ہم آکے چلتے ہیں آکے جانور دیکھتے ہیں یہاں پر ایک مجھے بہت ہی کوئی ہیوی قسم کا گول نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لے سکتے ہیں یہاں اب میرے سامنے ہی ہیں اور رسی بغیرہ بھی اس کی کھول کے رکھی بھی ہیں بزن کی وجہ سے میرا خیال میں یہ اٹھ نہیں سکتا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کا مالک کون ہے اور بات کرتے ہیں کس کا ہے بھائی جانور آپ کا ہے کون سے نظر گیا یہ سٹیلین ہے کیا مانگ رہے ہو اس کا بارہ لاکھ بارہ لاکھ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی اچھا اس کا یہ بتائے گا بزن کتنا ہے اس کا اس طرف آجیں پچیس من ماشاءاللہ دانت میں کہا یہ دانت میں دانت میں کتنا ہے چھے دانت کا جانور ہے پچیس من کا اور لکیا رہے ہیں بارہ لاکھ تو آپ نے ڈیمانڈ کر دی ہے سات لاکھ سات لاکھ لگ رہا ہے اور سات اور بارہ میں تو کافی فرق ہے کتنے کا دینا ہے آپ نے دس کا دے دیں گے دس کا دے دیں گے یہ کتنے ٹائم لگا آپ کو پالتے پالتے ہیں دس کو ساڑھ تین سال ساڑھ تین سال ماشاءاللہ جی یہ دیکھ لیں جانور کھڑا گرے ذرا اس کو ہوگا رسی تو پکڑنے سا جی بھاگ ہی نہ پڑے ماشاءاللہ وزن اتنا ہے پچیس من اس کا وزن ہے جس سے وجہ سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا پچاس من وزن ہے پچاس من ٹوٹل وزن ہے پچیس من گوشت کا بتا رہے ہو دیکھیں جی لیندھ دیکھیں میرے تو کیمرے میں بھی پورا نہیں آ رہا کافی پیچھے ہونے پڑ رہا مجھے اور لیندھ بہت اچھی ہے ویڈ آپ کو بتا دیا دانت دکھائیے گا اس کے تنگ تو نہیں کرے گا یہ دیکھیں جی چھے دانت کا جانور ہے پورا جانور تیار ہو چکا ماشاءاللہ جی چلائیں ذرا اس کو یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ایسی چیزیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ہی پیاری چیز ہے نمبر بتائیے گا بھئی اپنا نمبر بتا دیں آپ اپنا بھائی کا ہے 03000 سوری پھر بتا دیں وٹساب بھلا بتا دیں 307 760 یہ نمبر آپ کو مل گیا وٹساب نمبر بھی انپکہ بھائی کا بنا ہوئے اور یہ جانورج ہے آپ آئے کہاں سے بھلا کروڑ پکہ سے کروڑ پکہ سے آئیں سوری ہاشمی نام کی آئی ڈ ہوگی یہ آئی ڈ بھی بنی بھی ہے ہاشمی نام کا اکاؤنٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ جانور لینا ہو تو یہ آپ لے سکتے ہیں دیکھیں جی موبائل میں بھی کیمرے میں بھی پورا نہیں آ رہا چلیں یہ دیکھ لیں آپ آگے چلتے ہیں اور کیا جانور مجھد شکریہ بھائی جن دیکھیں جی بہت جانور تو کافی ہیں ہمیں یہاں ڈیل ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم بات نہیں کرتے اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم اسلام علیکم سر سر کہاں سے آئے آپ خانپور خانپور خارپور کازی سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا حضور بھائی جانور کون سی نسل کا لائے ہیں دھنی کا جانور ہے کیا ڈی مارڈ کر رہے ہیں اس کی ایک لاکھ ڈس ہزار اور مانڈی میں لگ کیا رہا ہے مانڈی میں تو مانڈی میں تو مانڈی میں تو آپ نے کہاں رکھ دینا ہے لاکھ رکھ دینا ہے دانت میں کیا یہ چوگا ہے ماشاءاللہ جی جانور چوگا ہے لاکھ رکھ بھائی نے دینا ہے مزید آگے چلتے ہیں ان بھائی سے بتا کر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان آپ کو جانور لائیں یہ بھی دھنی کا ہے یہ دانت میں کیا ہے چوگا ہے چوگا ہے یہ بھی چوگا ہے یہ بھی چوگا ہے اس میں ہائٹ میں بہت فرق ہے یہ کیا ہے یہ کھیر ہے اسی لئے میں یہی پوچھ رہا تھا کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی یہ 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 پیسے ڈہزار مانگ رہے ہیں پیسے ڈہزار اس کا مانگ رہے ہیں بھائی جو ہیں جنہوں نے پکڑا ان کو نہیں پتا کیونکہ یہ جانور کسی اور کا چل وہ آگے چل لیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ داجلی نصف کا بہت ہی ہائٹ دیکھیں آپ تو آگے کی طرف چلتے ہیں منڈی میں اور جانور بھی ہیں دیکھتے ہیں کیا جانور ہے یہ کھڑا بھائے دیکھیں اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم بھائی جان کیا لب ہے ان ٹھیکو کہاں سے آئے ہو ساراں بھاولپور سے یہ چولستانی ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک لاکھ دس ہزار دانت میں کیا آئی ہے دکھائیے کا دان دکھائیے سار میں نے تو ویڈیو بنانی ہے یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھائیے وہ تنگ کرتا ہے لگ کیا رہے ہیں اس کے لگتا 90 95 50 مکس لگتا ہے آپ نے فائنل کہاں دکھ دینا ہے آپ نے کہاں دکھ دینا ہے میں نے فائنل کہاں دکھ دینا ہے میں نے لیا نا سار میں نے ویڈیو بنانی ہے اگر میرے کسی دوست کو پسند آگا تو وہ لے لے گا آپ فائنل بتا دے نا لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے جنور تو پیارا ہے چلیں مزید آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم کیا لگتا ہے ٹھیک ہو کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو آپ ڈیرہ غازی خان سے یہ کیا ہے نسل نسل کونسی ہے جانور کی چولستانی ہے کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو ڈیرڈ لگ یہ دیکھیں جی جانور دیکھیں ڈیرڈ لگ مارکیٹ میں کیا لگ رہے ہیں اس کے کتنے مارکیٹ میں پیسے دکھ دی رہے ہیں آپ نے کہاں تک دینا ہے آپ نے کہاں تک دینا ہے کتنے کا دینا ہے ڈیرڈ لگتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی توڑھا ہے وہ بھائی دے اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم کیا لگتا ہے ڈیرڈ لگتا ہے دو لگتیس ہزار دانت میں کیا ہے دانت میں کیا ہے دانت کتنے ہیں دانت کھیرہ ہے یہ دیکھ لیں بھائی کو میں میری اردو سمجھ نہیں آرہی نکرا کھڑا ہوا ہے دو لگتیس ہزار بنانے نہیں دیرہا یہ دیکھیں دو لگتیس ہزار یہ مانگ رہے ہیں اور یہ ابھی کھیرہ ہے ڈیمانٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں مزید کچھ اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا جانور کڑا ہوا ہے اس کا پوچھتے ہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں بھائی سلام لے گو بھائی جان بھائی جان کیا آل ہے سر کہاں سے آئے آپ کہاں سے آئے ہیں ملتان سے ہی ہے نام کیا آپ کا عبدالگانی عبدالگانی بھائی نسل کیا ہے چولستانی چولستانی ہے داعت میں کیا ہے کھیرہ ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کا ڈھائی لاغ ماشاءاللہ جی اور لگ کیا رہا ہے منڈی میں کام لگ رہا ہے صحیح ہے جی بھائی شرما رہے ہیں تو بھائی نہیں کرتے جانور اس کا ماشاءاللہ سے اچھا ہے آگے چلتے ہیں یہ دو کھڑے میں گاڑی پیچھے ہو جائے ہیں ہم یہ پاس چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ جانور دو کھڑے میں ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کہاں سے آئے ہیں ڈیرہ غازی خواہ سے کون سی نسل کے جانور آئے ہیں چولستانی ابلگ ہے یہ ابلگ ہے اور وہ داجلی نکرا ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کا ایک سبتر بھائی کالے والے کا دان میں کیا ہی ہے خیرہ ہے اور لگ کیا رہا ہے اس کا ایک چالیسزار لگ رہا ہے آپ نے کہاں تک دینا ہے اس کا ڈیڑھ کی خرید ہے ڈیڑھ کی خرید ہے اوپا جتنا آپ روزی آپ کو مل جائے ٹھیک ہو گیا اور اس کا نکرے کا تک دینا ہے تک دو بھی خرید ہی ہے ڈیڑھ کی خرید ہی ہے اور دوسرے بھی آپ کی خیرے ہیں وہ کسی ہو رہے ہیں نمبر بتا دیں اگر آپ کس کو چاہیئے تو لے لیں گی 332 36 36 36 020 نام آپ کا غلام فرید بھائی کے پاس جانور کھڑے میں اور یہ ابھی بہت ہی بوری طرح بچے ہیں ہم خیر غلام فرید بھائی کے جانور کھڑے میں دو اگر کسی کو چاہیے ہو نمبر میں نے آپ کو شیئر کروا دیا اور آپ لے مزید آگے دیکھتے ہیں کہ منڈی میں کیا ہے کیا مزید جیسے آپ کو اپنا دلے بتاتے ہوں ہم موجود ہیں ملتان کی منڈی جو ملتان منڈی سے آگے دو گلومیٹر اردہ بلی والے کی طرف یہ منڈی لگتی ہے کافی لوگوں کے ہمیں کمنٹس آتی ہیں کہ آپ نہ بڑے جانور کی بنایا کریں یا چھوٹے جانور کی بنایا کریں یہ آپ دیکھ لیں منڈی کے حالات کیا ہیں یہاں پر ہر طرح کا جانور ہمیں مل جاتا ہے اور کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بنا تو پھر ان کو انکار نہیں کر سکتے تو اس لیے ہماری ویڈیو مکس ہوتی ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم بڑے جانور ہی کور کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو پسند ہے وہ ہم آپ کو رکھا سکیں یہ دیکھیں یہ جانور کھڑا ہے ان بھائی سے بات کر لیتے ہیں بھائی سے بات بھی کر رہا ہوں ابھی اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان بھائی جان کھاں سے آئیو آپ رگستان سے رگستان سے یہ کھاں ہے یہ کھاں ہے ملتان صحیح ہو ملتان صحیح ہو ملتان صحیح ہو اچھا بھائی کون سی نسل کر آئی جانور ہے یہ لال ڈبا ہے صحیح صحیح بتا دیں لال ڈبا یہ کیسا نام ہوا یہ لال چینہ اور لال ڈبا ہے یہ لال کیا ہے چینہ لال چینہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی ہاں جی ایک لاک ستر ازار دان میں کیا ہے یہ دار ہے کھیرہ ہے اور منڈ میں لگ کتنا ہے رہا اس کا آپ تو ستر مانگ رہے ہو نا تو لوگ کتنا لگا رہے ہیں اس کا ایک ٹالیس ایک ٹالیس آپ نے ایک فائنل ایک ستر دینا ہے کیا ایک ڈیڑ کا ایک فائنل دینا ہے اور اس کا کیا مانگ رہو اسکا بھی ڈیڑ کا فائنل دینا ہے یہ داند میں کیا ہے یہ بھی گیرہ ہے ماشا اللہ نام تھوڑا سا سن کے مہران مو لڑ ڈبا کیونکہ میں نے پہلے کبھی کسی کو کہتے ہیں سنا نہیں ہے تو اگر میں اگر یہ نسل ہوتی ہے تو ٹھیک میرے معذر چاہوں گا اور لوگوں سے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا چلی آگے چلتے ہیں یہ دیکھنے آپ پھر چھوٹے جانور بھی ہیں چھوٹے جانور کو کروز کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم کیا ہے بھائی جان ٹھیک ہو کہاں سے آئے ہاں بھائی 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 چوک سے کیا نسل آئی ہے نسل کونسی ہے چولستانی صاحبال چولستانی صاحبال کروس ہے کیا مانگ رہے ہو اس کا ایک لاکھ بیس ہزار داد میں کیا ہے خیرہ ہے ماشاءاللہ جی اور لگ کیا رہا ہے مینڈی میں اس کا پچاسی نویہ دار ہے پچاسی نویہ دار لگ رہا ہے اور آپ نے دینا کہاں تک ہے ملکہ دے دو گئے ماشاءاللہ جی آپ اپنوں نمبر بتا دیں ڈھر سے آئے گی معلومات پھر آپ کے ساتھ ہوگا ڈھرہ تین سو چار ڈھرہ سو ڈھرہ سو ڈھو سو ڈھو سو پینتیس یہ بھائی کے بعد جانور ہے جس کو چاہیے ہو لے سکتا ہے جے جے بھائی سے بات پلے اسلام لگوں آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی خانگڑ سے کراس ہے کس کا کراس ہے کس کا کراس ہے یہ پرلا پرلا یہ دیرہ کراس ہے دیرہ کراس ہے کیا مانگ رہے ہو ستر ستر ہزار اور اس کا دوسرے کا اس کا ستر ہزار دانت میں دونوں کیا ہیں یہ کیا ہے دانت میں دونوں کی رہے ہیں یہ دیکھ لیں جی پیسٹھ ہزار مانگ رہے ہیں اس بھائی یہ جہاں اس کا اور ستر ہزار مانگ رہے ہیں اس والے کا اب باقی جانور یہاں بہت زیادہ آج تنگ کر رہے ہیں بچ بچ کے ویڈیو بنانا پڑ رہی ہیں چلے آگے چلتے ہیں مزید آگے دیکھتے ہیں کیا موجود ہے یہ جانور کھڑے میں ہیں تو اس بھائی سے بات کر لیتے ہیں بھائی سے دوسری طرف جا کے ہم بات کر لیتے ہیں یہ تو مجھے ریڈی بہلا بیل لگ رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کہاں سے آئے ہو آپ جنگ سے جنگ سے آئے ہو سر کون سی نسل کا لائے ہوئے ہیں سہیوال سہیوال کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو جی سوری پچانویں ازار دانت میں کیا ہے دو دانت کا ہے اور یہ والا کالے والا دانت ہے ماشاءاللہ جس کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک لاکھ دس ہزار دینا کتنے کا ہے ایک لاکھ پانچ کا اور یہ والا یہ پورا نوے کا دینا ہے ماشاءاللہ جی بھائی کی پاس جانور ہیں تو پیٹ آپ کو بتا دی ہیں دانت آپ کو بتا دی ہیں ماشاءاللہ آپ نے نمبر بتائیے گا بھائی جان جس بھائی کو یہ جانور چاہیے ہو یہ آپ لے سکتے ہیں تو فینڈز منڈی سے ہم نکل آئے ہیں کیونکہ کافی لوگ جانہی ہے اپنا سمان مال لوڈ کر کے جانور لوڈ کر کے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ گھروں کی طرف چلتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا آپ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے دعوی میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ